you are doing fine this is me میر وحید and today i will be teaching you the next lecture of sustainable development goals جو sustainable development goals ہم پڑھنے والے ہیں آج یہ سارے exams میں انکپورٹنٹر مانا جاتا ہے یہ SI finance انسپیکٹر فائننس کے سیلویس میں بھی دیا ہے اور جے کے SSB کے جتنے بھی exams ان میں سیسنیبل development goal پہ question پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے i am presenting this lecture series through w s academy one of the best for quality education جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں کل lecture اس لیے نہیں آیا کیونکہ کل سنڈے تھا تو آپ کو پتہ ہیں w s academy sunday کو close ہوتی ہے تو سنڈے کو lecture اس لیے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو آج منڈے ہیں تو آج ہم lecture کو continue کریں گے دوسرا important announcement ہم نے w s academy نے ks two thousand two two batch جو ہیں launch کیا ہوا ہے جس میں جی اس اور سی سیٹ اپ کمپلیٹ کروایا جائے کا اچھے طریقے سے کورس بھی آپ کو thousand ہیں اگر آپ کو کورس لینا ہے آپ اس و s academy کو play store سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کورس launch کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کورس launch کیا ہے ڈی کا بھی کورس ہم نے launch کیا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ڈبل ایس academy اپ ڈاؤنلوڈ کرنے وہاں سے آپ ڈی کا کورس بھی لے سکتے ہو کافی بچوں نے انٹی کا کورس لیا ہے وہ صرف انٹی کے لیے آپ کو help نہیں کرے گا بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کو صرف jk ssb کا ایک کورس چاہے ہوتا ہے جس کو common کورس بولتے ہیں وہ بھی اس میں آپ کو انکلوڈ ہو جائے گا مطلب وہ آپ کے اس میں cover ہو جائے گا apart from this آپ کو اردو بھی cover ہو جائے گا جو کہ آپ کو help کرے گا انٹی کے کورس میں تو اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں انٹی کے کورس نام ہے انٹی common کورس لکھا ہے تو انٹی بھی رہے گا اور انٹی بھی اس میں cover ہو جائے گا اچھا خاصا کورس ہے آپ join کر سکتے ہو ابھی تک اگر آپ نے یوٹیوب کے چنل سبسکرائب نہیں کی تو آپ یوٹیوب کی چنل کو سبسکرپشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چنل کو سبسکرائب کرو سوریڈ آپ کو regular updates دیکھنے کو ملے گا چلو ہم آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے اس میں ہم discuss کریں گے کون کون سا question پوچھا جاتا ہے کیا ہے یہ sustainable development goal اس سے پہلے کیا تھا پھر sustainable development goal آئے یہ سارا کچھ جانیں گے اور reports کیا ہیں sustainable development goal کا جو report آیا ہوا ہے publish کیا گیا اس میں ہم دیکھیں گے انٹی کی رینک کتنی ہے let us start sustainable development goal جس میں شارٹ میں بولا جاتا ہے s d g that is sustainable development goal background پڑھیں گے ہم پہلے کیونکہ کوئی بھی ٹاپک اگر آپ پڑھ رہے ہو اس کا background جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے in september 2000 the united nations mandated that all its members adhere to a minimum development goal which consisted of a set of eight time bound goals that were to be met within 15 years period کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2000 میں کیا ہوا ہے september میں united nations نے یہ decide کیا ہے کہ جو united nations کے members تھے 2000 میں انہوں نے یہ decide کیا ہے کہ کچھ goals ہم achieve کریں گے جن کو نام دیا جائے گا millennium development goals یاد رکھنا ہے m dg یاد رکھنا ہے اس کو یہ کہانی ہے اس کی millennium development goals اور اس millennium development goals میں کیا ہوں گے آپ کو بولنا ہے اس میں eight time bound goals رہیں گے تو 2000 میں united nations کے جو بھی members ہیں they have decided to adhere millennium development goals جس میں eight million development goals رہیں گے مطلب eight time bound goals رہیں گے اور ان eight time bound goals کو کتنے سالوں تک complete کرنا ہے پندرہ سال تک مطلب اگر 2000 میں decide کیا ہے تو پندرہ جوڑو گے تو کیا بنے گا آپ بولو گے دو ہزار پندرہ تک تو question پوچھا جائے گا دو ہزار پندرہ تک کیا چال رہا تھا آپ کو بولنا ہے million development goals اور یہ goals تھے آٹھ goals total ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کا examination point of view کے لیے یہی بنتا ہے کہ کتنے goals تھے ٹھیک ہے اور کہاں سے کہاں تک آپ کو 2015 سے لے کر 2015 تک اس کے علاوہ the eight targets of the million development goals were as follows پندرہ میں نے بولا تھا آپ کو جو یہ million development goals ہیں ٹھیک ہے اس کے eight goals ہیں کون کون سے eight goals ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے number first to make extreme poverty and hunger a thing of the past ٹھیک ہے یہاں پر بات کی گئی ہے poverty اور hunger کی بات کی گئی ہے تو keyword صرف یہاں پر آپ کو poverty اور hunger کو انہوں نے combine کر کے رکھا ہے number first to make primary education universal education کی بات کی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے education کو universal کرنا ہے third to advance gender equality and women's empowerment gender equality اور women's empowerment کو combine کیا گئے ہیں done سے دیکھنا کیونکہ جب میں sustainable development goals آپ کو بتاؤں گا نا آگے تو وہاں پر یہ الگ الگ ہوگا لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھو کہ gender equality women empowerment ایک ساتھ ہے primary education primary universal education ایک ساتھ ہے poverty اور hunger ایک ساتھ ہے to low the infant mortality rate جو infant mortality rate ہے اس کو کم کرنا ہے جو infants کی death ہوتی ہے جب ان کا birth ہوتا ہے جب infants کی death ہوتے اس کو بھی ہمیں کم کرنا ہے to improve the health of mothers جو mothers ہوتی ہے ان کی health کو improve کرنا ہے HIV aids malaria and other diseases are being combated جو HIV aids یا جو malaria جو باقی ڈیزیز جتنے بھی ہیں ان ڈیزیز کو ہمیں کیا کرنا ہے control کرنا ان ڈیزیز کو ہمیں روکنا ہے ان کو ہمیں spread ہونے نہیں دینا ہے to ensure long term environmental visibility environment کی یہاں پر بات کی گئی ہے مطلب آپ یہ بول سکتے ہو environmental visibility مطلب کلین environment کی یہاں پر بات کی گئی ہے ٹھیک ہے creating a global development partnership اور کس کی بات کی گئی ہے global development partnership کی بات کی گئی ہے یہ total art goals ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کس میں آ جاتا ہے آپ کو بولنا یہ milenum development goals میں آتا ہے اگر آپ یاد بھی نہیں رکھو گئے یہ 8 goals بات اتنا یاد رکھو گئے milenum development goals میں کتنے targets آتے ہیں آپ کو انہیں 8 targets بھی دے گئے ہیں ان کو پندرہ سال کے time period میں complete کرنا ہے اور وہ کہاں سے کہاں تک آپ کو بولنا ہے 2000 سے لے کر 2015 تک یہ سارے points آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد جب یہ time period ختم ہو گیا میرا کہنے کا مطلب ہی ہے کہ 2000 سے لے کر 2015 تک کا time period جو تھا جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد کیا کریں گے اور کوئی decision لینا پڑے گا نا ان کو کیا decision لینا پڑے گا وہ ہم دیکھیں گے in 2015 the united nations received a final report confirming the beneficial impact of the million development goals on the eight parameters as well as the maternal mortality rate 2015 میں united nations کو ایک final report ملا یہ final report کس ریلیٹڈ تھا جو بھی million development goals جو تھے جنہوں نے انہوں نے targets رکھے تھے ہمیں eight جو targets رکھے گئے تھے million development goals یہ report کن کے پاس آیا united nations کے پاس یہ report آیا اور اس میں سارے 8 parameters کے ریلیٹڈ بھی سارے سب کچھ بتایا گیا تھا جو بھی اس million development goals میں 8 parameters لے گئے تھے ان کی بات کی گئی ہیں اور maternal mortality rate بھی ان کو دیکھنے کو ملا اس میں ٹھیک ہے once the million development goals 15 years target was met the responsibility for the development was transport to the sustainable development goals 78 targets جو ہی یہ پندرہ سال کا ٹائم پیرڈ کمپلیٹ ہو گیا مطلب million development goals کے جتنے بھی یہ target تھے ٹھیک ہے یہ ختم ہونے کے بعد responsibility کس کے اوپر آگئی responsibility جو تھی development کی وہ transfer کی گئی ہیں کس کو sdg کو sustainable development goals کو اور sustainable development goals میں انہوں نے ایک بات کی ہیں 78 targets کی لیکن million development goals میں کس کی بات کی گئے یہ targets کی یہ بہت زیادہ یہ question پوچھا جاتا ہے اس لئے confused نہیں ہونا آپ کے service میں تو دیا ہے sustainable development goals لیکن آپ کے کہانی جڑتی ہے million development goals کیونکہ history اس کی start ہوتی ہے million development goals ہے تو اس لئے آپ اس کو skip نہیں کر سکتے ہو تو یہاں پر اب دوسرا ہمارا ٹاپک بنتا ہے سب ٹاپک ہے آپ سمجھو what are the seventeen sustainable development goals ٹھیک ہے اب یہ sdg کتنے ہیں یہ سیونٹین کون کون سے نام یاد رکھنا ہے آسان ان کو یا نام یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے میں بتا دوں گا کون کون سا ہے the sustainable development goals are a series of seventeen pointer targets that all the UN members have pledged to work on in order on to work on in order to improve the country's future sustainable development goals یہ series ایک ہے کتنے series ہیں seventeen targets دیئے گئے اس میں جو کہ جتنے بھی united nations کے members ہیں انہوں نے یہ promise کیا انہوں نے یہ pledge کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر کام کریں گے so that country کا future کو ہم increase sorry country کے future کو ہم improve کریں گے future we want a documentary played at the rio plus 20 meeting ٹھیک ہے ٹھیک ہے future we want a documentary جس کا نا ایک documentary ہے اس کو کیا گیا ہے کہاں پر ریو آپ کو پاتا ہے ریو ڈیجنیریو آپ کا پاتا ہے ریو سمٹ ہوئی ہیں proposed a post 2015 development agenda ٹھیک ہے اس ریو پلس ٹوئنٹی میں انہوں نے اس ایک کونسی میٹنگ ہوئی ہے آپ کو ملے ریو پلس ٹوئنٹی میٹنگ ہوئی ہے اور اس ریو پلس ٹوئنٹی میٹنگ میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بولا 2015 کے بعد post 2015 جس کو بولا جاتا ہے جس میں 2015 کی بات کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ developmental agenda کیا رہے گا تو ایک proposal بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جو 2015 کے بعد دیکھا جائے گا جن کو پھر نام دیا گیا ہے sustainable development goals are intergovernmental agreement that replaces the million development goal یہ question important بنتا ہے سیدھے یہاں پر five star question sustainable development goal کو لایا گیا اس نے کس کو replace کیا ہے آپ کو بولا ہے million development goal دوسرا question یہ بنتا ہے sustainable development goals کیا ہے آپ کو بولا یہ intergovernmental agreement ہے تیسرا یہ بات کی جا رہی ہے یہ اس کو کب اچیو کیا جائے گا آپ کو بولا ہے post 2015 goal and developmental agenda ہے 2015 کے بعد ٹھیک ہے 2015 تک کیا تھا million development goals تھے the open working group on sustainable development ٹھیک ہے objectives of the united nation general assembly set 17 goals 169 targets 304 indicators to be accompanied to be accomplished by 2030 یہ question سیدھے پوچھا جاتا ہے یہ سیدھے question پوچھا جاتا ہے کتنے goals ہیں آپ کو بولا 17G ہے کتنے targets ہیں آپ کو بولا 169 T ہیں اور کتنے indicators کی بات کی گئی ہیں جی آئی ٹھیک ہے indicators کی بات کی 304 جی ٹی آئی آپ کو یاد رکھنا ہے 17 169 اور 304 کیونکہ جائے کے ایس ایس بی کو زیادہ تر یہ چیزیں پسند ہوتی ہے کونسی یہ terms پوچھنا مطلب کتنے goals ہیں 17 کتنے targets ہیں آپ کو سیدھے 169 ٹھیک ہے اور کب تک اس کو complete کرنا آپ کو بولا ہے 2030 تک تو مطلب یہ بھی اس کو بھی رکھا گیا ہے 15 year کا target اس کو بھی بنایا گیا 15 year target یہ بھی رہا ہے کس کا united nations کا اس کے بعد جاتا united nations successful development goal established a post negotiation agenda nameed transforming our world so united nations sustainable development summit بٹھائی گئی ہیں جس میں establish کیا گیا ایک agenda ٹھیک ہے post negotiation agenda جس کو نام دیا گیا اس agenda کو transforming our world اور یہ 2030 agenda for sustainable development goal یہ اس کو کیا نام دے گا transforming our world 2030 agenda for sustainable development goal as it is statement exam میں پوچھا جاتا ہے جو یونائٹ نیشن سسٹیبل ڈیولیمنٹ گول سمیٹ جو تھی ڈیولیمنٹ سمیٹ انہیں نے کیا اسٹیبلش کیا ہے ایک ایجنڈا اس کا نام کیا رکھا گیا آپ کو بولنا ٹرانس فارم آور ورلڈ تو تھوزن تھائٹی ایجنڈا فار سسٹیبل ڈیولیمنٹ دہ ریو ٹوئنٹی سمیٹ جو دو ہزار بارہ میں ہوئی ہیں ان ریو ڈیجنیاریو آپ کو باتا ہے ہم برازیل میں پریڈیوسر دہ سسٹیبل ڈیولیمنٹ گول انہیں سسٹیبل ڈیولیمنٹ گول کو پریڈیوس کیا which are non بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے یہ میمبر کنٹریز کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے فار ایکزمپل اگر اس میں سو میمبر کنٹریز ہیں وہنا 93 میمبر کنٹریز اس گول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بات کی جاری ہے پھر یہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اگر نہیں کیا تو آپ کو خانسے پر چڑھایا جاگا ایسا نہیں ہوتا ہے یا ان کے اوپر کچھ ایکسٹر چارجز لگیں گے ان کو فائن لگے گا یا فی لگے گا ایسا کچھ بھی نہیں یہ non بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے یہ as it is آپ کوششن سیدھے یاد رکھو کہ وان لائنر پوچھا جاتا ہے اگزامز میں جو سٹیٹ اگزامز ہو یو پی ایسی کا اگزام ہو یا کیس کا اگزام ہو وہاں پر یہ کوششن پوچھا جاتا ہے تو کوششن یہی بنتا ہے جو ریو ٹوانٹی سمیٹ ہوئی کب آپ کو بلنا ٹوزنڈ بارہ میں اب آپ بولو کہ سر یہ تو سیسٹرمنٹ ڈولیمنٹ گول دو ہزار پندرہ سے سٹارٹ ہوا ہاں اس سے پہلے چل رہا تھا نا ملینم ڈولیمنٹ گول اب ان کو پتا ہے ملینم ڈولیمنٹ گول دو ہزار پندرہ میں کمپلیٹ ہونے والا ہے تو یہ اس سے پہلی آگے کا سوچیں گے نا دو تین سال پہلی انہوں نے سوچ ہے نا اب دو ہزار پندرہ سے پندرہ کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں دو ہزار پندرہ کے بعد ہم سیسٹرمنٹ ڈولیمنٹ گول کو ٹارگٹ کریں گے یہ ان کا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کب سوچا آپ کو بولنا ٹوزن ٹویل تو یہی لکھا ہے ہاں پر دہ ریو پلس ٹوانٹی سمیٹ ٹوزن ٹویل اور یہ ریو سمیٹ ہوئی کہاں پر ریو پلس ٹوانٹی سمیٹ کہاں پر ہوئی آپ کو بولنا ہے برازیل میں ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے دو ہزار بارہ میں یہ یہاں پر ہی آپ جو ہیں سلی میسٹک کرتے ہو پرویڈیوز ڈولیمنٹ گول کو کس سمیٹ میں کیا گیا آپ کو بولنا ہے ریو ٹوانٹی سمیٹ میں جو میں نے تین بار آپ کو ریپیٹ کیا کیوں کیا ہے کیونکہ یہ پوچھا گیا کوئن کوئن سے سیونٹین سسنوی ملٹ گول سے سیونٹین سسنوی ملٹ گول اس دی گول سے ترانس پارم آور ورلڈ کون کون سے نمبر پرس گول سیکنڈ نو پورٹی پورٹی نہیں رہنی چاہیے مطلب کوئے بھی غریب نہیں رائے گا پورٹی کو ختم کرنا آپ اس طرح سے بولو گے زیرو ہنگر ہنگر نہیں رائے گا ڈیفنیٹلی پورٹی نہیں رائے گے تو ہنگر نہیں رائے گا ٹھیک ہے good health or well-being اچھا سا health اچھا خاسا health quality education gender equality clean water and sanitation affordable and clean energy decent work and economic growth industry innovation and infrastructure reduced inequality sustainable cities and communities responsible consumption and production climate action ٹھیک ہے life below water peace and just یہاں پر partnership to achieve the goals 17 goals پہلے پانچ goals آپ کے ٹپس پہ ہونے چاہیے کون کون سا goal number one order میں یاد رکھنا ہے poverty goal number two zero hunger goal number three good health goal number four education gender equality ہوگے یہ والا دس والا آپ کو پتہ ہیں یہ inequality کے اوپر ہیں inequality نہیں رہنی چاہیے جو ریچ پور میں جو inequality دیکھنے کیوں وہ نہیں رہنی چاہیے اس کے بعد آپ کو یاد رہے ہیں climate action sustainable development کیوں کہ آپ کو پتہ ہیں global warming climate change زیادہ تر دیکھنے کی مل رہا ہے اس کے اوپر ایک سسنیمیل ڈیولیومنٹ گول ہیں جس کو بولا جاتا ہے climate action سسنیمیل ڈیولیومنٹ گول number 13 13 یاد رکھنا climate change خرید 13 ہے اس کے بعد بات کی جا رہے ہیں last one اگر یاد رکھو کہ اچھی بات ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھی نہیں پوچھا گیا باٹھ یہ پوچھا گیا یہ والا سسنیمیل ڈیولیومنٹ گول اس کے اوپر ہی یہ کرنٹ پہ اوپر کوششن بنتا ہے تو اس لئے اس کو پھائی سٹار لگا لو اگر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسا گٹ فیلنگس آ رہے ہیں کہ اس پہ کوششن پہ یہ پوچھا جائے گا in meeting sustainable development goals india has slipped three places since last year and now stands 120th rank out of 192 countries تو total country جو ہے 192 اس 192 انڈیا کی رینک کتنی رہی ہے 120th rank رہی ہے 120 rank رہی ہے انڈیا کی یہ آپ کو سیدھے ایگزم میں پوچھا جائے گا sustainable development goals میں جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے انڈیا کی رینک کتنی ہے آپ کو بلا ہے 120 اس کی رینک ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی انڈیا is behind on at least 7 کی گورمنٹ targets that have a deadline of 2020 تو 2020 کی جو deadline 2022 تک جو deadline دیا گیا تھا وہ deadline جو بھی 17 کی targets رکھے گئے تھے تو ان 17 targets میں انڈیا گورمنٹ کیا رہا یہ پیچھے رہا تو اس لیے اس کی رینک جو ہے 120 رینک یاد رکھنا ہے تو سیدھے پوچھے جائے کہ سیسٹمیل ڈیولیمنٹ گول رینک جو انڈیا کی ہیں ان 2022 میں آپ کو بولنا وہ کتنا ہے آپ کو بولنا 120 میں تو اس کا مطلب آپ کو 2021 کا بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے آپ اس کو ایک ترینڈ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ترینڈ کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں میں ترینڈ کا مطلب کیا ہے دیکھو یہاں پر دیان سے دیکھو گے رکھو ہاں اب یہاں پر دیان رکھو یہاں پر دیکھو ترینڈ کا مطلب کیا کس طرح سے question پوچھا جاتا ہے انڈیا has ranked at 120 position in the sustainable development good report 2021 sustainable development index 2021 جو دیکھو انڈیا کی رینک جو ہیں یہ 120 position پہ رہی ہے کس میں sustainable development report ایک ریپورٹ ہوتا ہے جس کو بولتا ہے sustainable development report یا اس میں ایک انڈیکس دیکھنے کو مطلب جس کو بولتا ہے sustainable development index انڈیا کا رینک کتنا رہا 120 in this index countries are ranked at a score out of 100 یہ question پوچھا گیا ہے یہ بہت زیادہ important question ہے مطلب حد سے زیادہ یہ important ہے کیوں ہی question پوچھا جاتا ہے جو آپ sustainable development report publish کرتے ہو countries کو رینک دی جاتی ہیں اور score کتنے میں ہوتا ہے آپ کو بلیں ہندرٹ میں سے score ہوتا ہے دیکھو انڈیا کی رینک 120 یہ رینک ہو گئی out of 192 میں سے انڈیا کی رینک 120 یہ رینک ہو گیا score الگ ہے انڈیا کا total score ہندرٹ میں سے آتا ہے جیسے آپ کا کل exam کا result نکلے گا cbt پھر وہاں پر ہندرٹ میں سے اورال ہوتا ہے نا exactly same یہاں پر بھی ہیں countries کو رینکی جاتے score ہندرٹ میں دیا جاتا ہے لیکن انڈیا کا score کتنا رہا 2021 ہے آپ کو بولنا ہے 60.07 جو ہیں اس کی اس اس کا score رہا ہے last year last year اگر دیکھیں گے last year انڈیا کی رینک کتنی رہی آپ کو 117 117 رہی ہے last year یاد رکھنا اور 100 120 رہی ہے کب اس سال تو 2020 میں آپ کو یاد رکھنا ہے 22 میں 2021 میں آپ یہ یاد رکھو گے دیکھو اب یہ ریپورٹ جو ہوتا ہے یہ ریپورٹ آیا 2021 میں ٹھیک ہے ریپورٹ 2021 کا ہے لیکن پبلش ہوا ہے 2022 میں مطلب آپ شارٹ میں یاد رکھو اگر آپ کو سیدھے کوششن پوچھا جائے گا جو سیسنبل ڈیولیمٹی ریپورٹ 2021 کا آیا ہے جو 2021 کا ریپورٹ آیا آیا ہے سیسنبل ڈیولیمٹیال رپورٹ انڈیا کے رینک کتنے ہیں آپ کو بولنا ہے 120 اس کے پہلے کتنا تھا آپ کو ماندر سیونہ اب کوششن پوچھا جائے گا کوششن سٹیٹمنٹ ایک کس طریق سے پوچھا جائے آپ کو پوچھا ہے سیسنبل ڈیولی viپورٹ انڈیا کا امپرو ہوا ہے ایس کمپیوٹبری اس یا اس کا ڈکلائن ہوا ہے آپ کو بولنا ہے سیسنبل ریپورٹ جو ہے رینک جو ہے انڈ ہے کہ وہ ریڈیوز ہو گئے وہ ڈیکلائن ہوا ہے کتنے پوائنٹ سے ڈیکلائن ہوا ہے تھری رینک سے ڈیکلائن ہو پچھلے سال کتنا تھا 117 اس سال کتنا ہوا 120 یہ ایک پورٹنٹ ہے اس لئے میں نے بولا ٹرینڈ پہ بھی کبھی کوششن پوچھا جاتا ہے جنرل آپ پڑھ کے جاتے 120 ٹھیک ہے اگر ڈیریکٹ کوششن پوچھ جائے گا لیکن اگر وہ تھوڑا سا چھیڑے گا کیونکہ آپ کو ون سٹیپ اہیڈ جانا پڑتا ہے کسی بھی اگزام کو تیاری کرنے کے لیے اگر وہ بولے گا کہ سچنیبل ڈیلومنٹ گول گول ریپورٹ جو ہے اس سال کا انڈ ہے کا اس میں اس کو ایمپرومنٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کو اس میں ڈیکلائن دیکھنے کو ملا آپ کو بولنا سلپ ہو گیا انڈ ہے سلپ ہو گیا کتنے رینک سلپ ہو گیا آپ بولنے تین رینک سلپ ہو گیا مطلب کہنے کا یہ پیچھلے سال تو 117 تھا 117 تھا لیکن اس سال ہو گیا یا 120 ٹھیک ہے اور رینک آپ کو پتا ہے ہنڈرڈ سکور ہے سکور جو دیا جاتا ہے وہ ہنڈر سے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دا انڈیکس میجورز کنٹریس ٹوٹل پراغرس توٹس اچیوینگ سیون ٹارگیت سسنو سیونٹین سیونٹین سیونٹیز بین ٹاپڑ پھنے پوچھا جا کے سیسنیبل ڈیولپمنٹ گول انڈیکس جو ہیں انڈیا کی رینک کتنی رہی ہے 2021 کا جو پوڑ جا ہے آپ کو بولنا 120 انڈیا کی رینک رہی ہے پھر یہ بھی کوشن پوچھا تھا ٹاپ کس نے کیا آپ کو بولنا ہے فن لینڈ نے ٹاپ کیا ہے مطلب جو بھی سیسیمڈ ڈیولمیٹ گولز کے ٹارگٹ دیئے گئے تھے 2020 تک اچیو کرنے کے لیے تو وہ فن لینڈ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو یہ سیدھے کوشن بنتا ہے فن لینڈ سویڈن ڈین مارک جرمینی اور بیلجیم تو یہ تین اگر یاد فن لینڈ سویڈن اور ڈین مارک یاد رکھو فن لینڈ سویڈن اور ڈین مارک یاد رکھو گے فرسٹ رینک سیکنڈ رینک اور تھرڈ رینک اور انڈیا کا رکھو گے 120 کیونکہ یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کیونکہ کنٹری کا اپنی کنٹری کا پوچھا جاتا ہے 120th رینک ڈیولمٹ اپ کو پتہ ہے کس نے اڈاپٹ کیا تھا آپ کو بولنا ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے مطلب یو ان جی ہے جس کا پارٹ رکھا گیا ہے اس ٹو سن تھرٹی آجنڈا جو ٹو سن تھرٹی آجنڈا انہوں نے رکھا ٹو سن تھرٹی تک ہمیں کیا کیا اچھیو کرنا ہے اسی کو رکھا گیا ہے سیسنبل ڈیولیومنٹ گول پار سیسنبل ڈیولیومنٹ کس کے لیے سیسنبل ڈیولیومنٹ کے لیے آئی ہوپ یہ سارا آپ کو پتہ چل گیا ہے اس میں نے کرنٹ بھی ایڈ کے سوڑ کسٹن آپ کو سمجھ ماں جائے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آئے کہاں کاؤں سے کوشنز بنتے میں آپ کو بولتا ہوں یہ انک پوائنٹ انہی پوائنٹ اس کو آپ رہ پر ڈال کے یاد کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو آپ کو ریگولر اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا کورس لینا ہے نیو بیچ ہم نے سٹارٹ کیا ٹو سن ٹو ٹو کا کلا سے چل رہے ہیں اس کو آپ جائن کر سکتے ہیں انٹی کا بھی کورس چل رہا ہے اس کو جائن کر سکتے ہیں بائی ڈاؤن لوڈنگ ڈبل ایس اکیڈمی پرام پلے سٹور ٹھیک ہے آپ ویڈز اپ پہ میسیج بھی کر سکتے اس نمبر پہ نائن سکس ایٹ ٹو تھری سکس پائیو ٹو ڈبل سیون ٹھیک ہے میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ سیلیکشن نہیں ہوتی ہیں یہ اگر ذہن میں رکھو گئے آپ اگر آپ کورس کو جائن کرو گئے تو فائنل سیلیکشن میں آپ کا نام ہوگا کیونکہ یوٹیوب پہ کچھ پورشن کور تو ہوتا ہے پورا ایمپوسیبل ہوتا ہے کور کرنے اگر آپ کورس لیتے ہو تو وہاں پر آپ کو ایک پروپر تیرے کیسے فل فلجڈ کورس فل فلجڈ نوٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گا پھول کورس دیکھنے کے لئے آپ جو ہیں کورس پائے کر سکتے ہو آپ کے ہنڈر پرسنٹ سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پار واشنگ می